ہائیڈرزین اور راکٹ فیولز کے دھماکے دیکھیں گے آج کے دھماکے دار فائیو منٹ کیمسٹری میں دس از شیشر مطل فرم ویاس ریڈیوکیشن کوٹا اور آج کا سیشن راشنگ پروسس ہائیڈرزین اور ہائیڈرزین جو کی راکٹ فیولز کے طور پر کام میں آتی ہے اس کے دوارہ کرے گئے دھماکوں پر آدھارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ڈیمانسٹریشنز جب دو ہائیپرگولک سبسٹینسز کو ملائے جائے ہائپرگولک جن کو ملاتے ہی جن میں آگ لگ جائے اپنے آپ آپ ان کو دیکھئے کیسے ریاق کرتے ہیں شاندار ہے یہ اب آپ کیسے کر سکتے ہیں کرنا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کیا جا سکتا ہے ان پرنسپل let me repeat dangerous experiment ہے بچے گھر پر try نہیں کریں گے بغیر کسی proper chemical supervision کی اب خورس آپ کو chemical ملیں گے بھی کہاں سے جا آپ کر لوگے پھر بھی just my duty was to warn you آئیے دیکھتے ہیں یہ rocket fuel جلائے کیسے جا رہا ہے آہاں آہاں اس کے پہلے یہ rocket fuel بنایا کیسے جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں rashings process کی بہت important ہے جائی میں کئی بار آ چکی ہے دیکھئے rashings process rashings process rocket fuel یا hydrazine بنانے کے کام میں آتی ہے یہ hydrazine ہوتی کیا ہے hydrazine کا formula ہے n2h4 اچھا nh2 nh2 جیسے ammonia اگر آپ کو یہاں دو ammonia کیا ہے nh2 کے بعد h n کے ساتھ h h h لگا ہے تو ammonia ہے ایک h ہٹا کر آپ نے ایک nh2 لگا دیا تو یہ بن جاتی ہے بہت ہی پیاری اور خدرناک hydrazine hydrazine بہت مجھے سے oxidize ہو جاتی ہے oxidize ہو کے بہت مجھے سے nitrogen دیتی ہے اور وہ سارے reaction ہاں بھی دیکھیں گے پر پہلے سب سے important چیز rashings process سے hydrazine بنتی کہاں سے ہے کئی بار idje میں آ چکا ہے main میں بھی advance میں بھی کہ hydrazine کی preparation کیسے ہوتی ہے preparation rashings process سے ہوتی ہے نام اب بھول بھی جائیں تو process یاد رہنی چاہیے آپ کو نام کبھی پوچھا نہیں گیا ammonia سے شروع کرتے ہیں اچھا اور اس میں ملاتے ہیں na o c l na o c l sodium hypo chloride na plus اور o c l minus this is sodium hypo chloride اچھا یہ کیا ہے دیکھا ہے آپ نے اسے یہ جو floor cleaner وغیرہ آتے ہیں اسے وہ easier bank mr muscle اس طرح کے جو آپ نے وگیپن دیکھوں گے الگ الگ ٹی وی میں آتے ہیں جسے فرس ساف کرتے ہیں دیواریں ساف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سب کے سب brand names الگ ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کا فارمولا دیکھیں تو وہ dilute aqua solution ہوتے ہیں na o c l کے اچھا تو وہ household bleach لے لیں بلکل اس کو لیجئے اور ammonia کے solution میں ملا لیجئے اچھا ویسے آپ گھر پر try کریں گے تو یہ بننے والا نہیں ہے میں جانتا ہوں اس لئے میں صرف لی آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں اس سے کچھ اور ہو جاتا ہے آپ کو ایک سافدہ نہیں رکھنی پڑتی ہے کیا آپ اس solution میں یا تو gelatin یا کوئی بڑھی آسا kilating agent یسے EDTA 4 minus ایسا کچھ ملائیں تب تو آپ کو hydrazine ملے گی نہیں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر nitrogen بن جائے گی کیا کیوں کیسے let's not bother it ابھی تو یہ دیکھئے اس کے ان کی presence میں stabilizing جن کی presence میں آپ reaction کرائیے ammonia will be oxidized to NH2Cl chloramine جی ہاں بہت stable نہیں ہوتی اور ساتھ میں بن جاتا ہے NaOH اچھا اور پھر یہی NH2Cl آپ دیکھیں NH2Cl ہے اور اگر فردر یہ ammonia سے react کریں کیا ہوگا ammonia آئے گی chloride کو نکال دے گی تو NH2 NH3 پلاس یہ بن جائے گا اچھا اور اگر ایک دوسرا ammonia کا molecule ہے تو CH plus نکال لے گا اور آپ کے پاس بنے گا NH2 NH2 یا NH2H4 پلاس NH4 Cl یہ بن جائے گا آپ کے پاس واؤ تو یہ کیا بن گیا یہ hydrazine بن گئی اور rashings process سے اس کو ہی بننا تھا واؤ یہ تو مزیدار ہے جی ہاں بہت important reaction ہے دو steps میں text books میں لکھا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم نے represent کر کے آپ کو دکھا دیا زیادہ اس لیے جہاں تک میری ایک ٹپڑی ہیں یہ بہت شوب اس لیے نہیں ہے کیوں NH4Cl اور NH2H اور وہ NH4Cl وغیرہ بنا سکتے تھے پر جس طرح سے جی میں پوچھا گیا ہے ایک بار more than one correct answers میں جس میں انہوں نے products پوچھے ہیں ABC hydrazine NH4Cl NAOH یہ تینوں products میں لکھے تھے صحیح answer بھی مانے گئے تو اس روپ میں ہی آپ اس کو دیکھئے اور ریات کر لیجئے تو سب سے اچھا ہے دماغ میں set کر لیجئے گا بہترین reaction ہے دھماکے دار ہے اور وشیش طور پر ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کیا NH2C ہے جو hydrazine آپ نے بنائی ہے اگر آپ اس میں کوئی oxidizing agent ڈال دیں جیسے hydrazine جو reaction میں آپ کو جس شروعات میں دکھایا تھا دھماکے دار reaction وہ کیا کرتے ہیں اس میں liquid NO2 یا N2O4 ملا دیتے ہیں واہ اس سے کیا ہوگا nitrogen minus 2 میں ہے یہاں plus 4 میں ہے یہ oxidize ہوگی یہ reduce ہوگا آپ کو ملے گی nitrogen اور اچھا ساتھ میں پانی اچھا تو 2H2O جی ہاں plus 3 by 2 into بالکل اس طرح سے اور یہی نہیں بڑیاں reaction ہے بیان کر heat نکلتی ہے exo-thon میں reaction ہے hydrazine بہت stable نہیں ہوتی oxidize ہوتی ہے اچھے کاسی heat نکلتی ہے اتنی کہ آگ کی لپنے نکلتی ہوئی دھماکے ہوتے ہوئے دکھائی دتے ہیں آپ کو اور یہ وہ reaction تھا جو شروعات میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہ تھی آج کی بات اب آج کا question شاندار rocket fuel ہے NN- dimethyl hydrazine کیا 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 اگر آپ کو NN- dimethyl hydrazine یہ compound بنانا ہے تو اب جو آپ نے سیکھا ہے آپ نے تو سیکھا تھا NH2 NH2 بنانا dimethyl hydrazine کیسے بنائیں گے اس کا method of preparation کیا ہوگا یہ آپ کو سوچ کر بتانا ہے اور دیے گئے comment box میں لکھنا ہے مطلب بنانے کا پورا method نہیں آپ کو reactants بتانے ہیں کون کون سے reactants سے شروع کریں کیا ملائیں کہ ہم یہ پا جائیں right چلیے لکھے گا comment box میں بتائیے گا مجھے and till then keep enjoying chemistry loving chemistry بہت important reaction ہے آج کا simple ہے پر شاندار ہے اور بار بار آنے والا question ہے مد بھولیے گا اسے answer کرنا مد بھولیے گا like اور subscribe بھی کرنا مد بھولیے گا کیوں کیونکہ تبھی ہم روز روز آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ایسے ہی پیارے پیارے reaction بتاتے جائیں گے so like subscribe love you all have fun and don't forget to ہی روز روز ٹ پیارے چیمہ سکتے تو ی